جگادری کے ہیتیش رانہ کی ہتیا اسی کی پتنی اور بیٹے نے کی تھی اب ان دونوں کو گرفتار کر لیا ہے دونوں کو نیالے میں پیش کر ریمان لیا جائے گا پولیس جانچ دکاری نریندر سنگھ کی ماں نے تو ہیتیش رانہ شراب پی کر گھر میں مار پیٹ کرتا تھا جس کی وجہ سے ماں بیٹا پریشان تھے بیٹے نے پولیس کی پوچھتا اس میں بتایا کی پچیس فروری کو شراب پی کر مار پیٹ کی گئی تو اسی دوران بیٹے نے ایک کپڑے سے گلہ دبا کر ہتیا کر دی اور اس کے بعد شب کو پہچان نہ ہو جلا کر فینک دیا گیا پولیس نے شناخت کی کیونکہ باجو پر کچھ لکھا ہوا تھا اس سے پہچان ہوئی سنیے نریندر سنگھ تھانہ پرواری کی جبانی تو اس میں تبی سے تپیش ہمارے جاری ہیں ہم نے گوڑی کا پوسٹ موٹم کرایا اس میں اسپیشلسٹ ایم کی رائے سے ان کا پوسٹ موٹم ہوا کیونکہ بوڈی جلی ہوئی تھی تو تبی سے ہم لوگ ہماری جو ٹیمیں ہیں ہم لوگ اور سیئی ٹو کی ٹیمیں لگاتاری سرکیس میں لگی دی تو انویسٹیگیشن کے دوران آئے ثبوتوں کے دار پر آج ہم نے ملتک کی پتنی پنکی اور ان کے بیٹے بانوز رانا کو گرفتہ کیا ہے ہماری انویسٹیگیشن کے دوران بانوز جو فادر تھا مرد تک ہیتے شرانا وہ شراب پینے کا دی تھا شراب پینے کی وجہ سے گھر میں گالی گروچ ہوتی تھی اور یہ جگڑا اتنا بڑے گیاد آئندہ کہ کافی جگڑا ہونے کے بعد جیسے ہم نے پروشن سے پرتبطہ کیا جگڑا بہت زیادہ ہوتا ہے ان کا شراب کو لے کر لیا تو ایکیوز جو آج پکڑا گیا اس کا بیٹا بانوز رانا اس نے اس کے مطابق کی وہ لوگ اتنا تنگ ہو چکے تھے اس کی شراب کی نرادت سے اور اس کی گالی گلوچ سے کہ اس نے پچیس تاریخ واردات والے دن اپنے فادر کے ساتھ پہلے اس کی شراب کو لے کر بہنس ہوئی اور جب وہ نہیں مانا تو اس نے پھر بسے میں گر سے پرنا اٹھا کے پرنے اس کا گلہ گھوٹ کر اس نے اتنا کرتی اور اس واردات میں مریتک کی پتنی نے جن طرح پنکی ہے انہوں نے بھی اپنے بیٹے کا ساتھ دیا اور دونوں نے ملے کے پہلے ان کا مٹر کیا پھر اس کی بوڈی کو شنک چھپانے کے لیے کہیں اور پلانٹ کر کے اور اس کو وہاں سے برن کرتی آپ کو بدایا ہے نی انویسٹیگیشن میں آئے سبوتوں کے ادھار پر ہم نے ان کی پتنی اور ان کے بیٹے کو گرتا کیا ہے لڑکے کی عمر کی وہ بیسی فائنل میں کر رہا تھا اس نے بیچ میں چھوڑ دی دی اور جو مریتک کی پتنی ہے وہ ایک شیشوارٹی کا سکول میں پڑھاتی ہے تو ہیتیش رانہ کیا کرتا تھا ہیتیش رانہ پیششے ڈرائیور تھا وہ یہیں ایک کسی پرائیویٹ فرم کے ہاں ان کے پرائیویٹ گاڑی کو چلا تھا میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے دونوں آر اوپیوں کو گرفتار کر لیا ہے آج ان کو گرفتار کیا ہے ہم ان کو کو پیش کر کے ہم پولیس ریمانٹ کی مانگ کریں گے اور جو جو ان کو انہوں نے ڈسکلوز کیا اس کے مطابق وہ ریکووری کریں گے